ہلو دوستو اکیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست امیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل احمس انفو تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ جو سامان یہاں سعودی عرب سے لے کر جائیں گے اسپیسیلی جو الیٹرونک سامان ہیں یا جو مہنگے سامان ہیں ان سامانوں کو لے کے جانے کے بعد میں انڈین ائرپورٹ پر آپ کو کتنی کسٹم ڈیوٹی دینی ہوگی جیسے کہ ابھی کل ہی ایک دوست کا سوال تھا کہ بھائی یہاں سے ہم کتنے موبائل سفون لے جا سکتے ہیں لیپٹوپ لے جا سکتے ہیں یا ٹیبلٹ اس کے علاوہ ٹی بی کے بارے میں بارہا سوال آتے رہتے ہیں اور ٹی بی کے بارے میں کہیں سے بھی کوئی ایرلائنسوں میں ٹی بی لے جانے کی تو سب ہی ایرلائنسوں کے الگ الگ رول ہیں کسی میں 32 انڈ کی ٹی بی الاؤڈ ہے فری میں کسی میں 38 انڈ کسی میں 42 کسی میں 54 کسی میں 56 یہ الگ الگ ہو سکتا ہے تو ایرلائنسوں کا جو ہے کرائٹیریہ وہ الگ الگ ہے سارے ایرلائنس کا لیکن انڈین کسٹم ڈیوٹی جو ہے وہ ایک ہی ہے آپ چاہے جہاں سے بھی آئیں گے وہاں پر فیکس ریٹ ہے کہ اتنا آپ کو دینا ہے تو ابھی ہم ایرلائنسوں کا بعد میں دیکھیں گے کہ کس میں کونسی ایرلائنس میں کتنے انس تک لاؤو ہے اور انساءاللہ وہ ڈیٹیل ویڈیو ہوگا لگے جو گیا کے بارے میں کتنا بڑا آپ لے جا سکتے ہیں کتنا چھوٹا سب کچھ اس میں رہے گا تو ابھی ہم کسٹم ڈیوٹی کے بارے میں یہاں پر بات کریں گے کہ کس سامان پر کتنا آپ لے جا سکتے ہیں اور یقین مانیے میں آپ تمام لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ آج سے پہلے آپ نے کسٹم ڈیوٹی کے بارے میں اتنا کلیر کبھی بھی نہیں سنا ہوگا اور نہیں آپ کو کسی نے بتایا ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو یہ ہے آپ کے سامنے بیگیج روت 2016 جو کی 2016 میں آخری بار موڈیفائی ہوا تھا یعنی تب سے یہی چل رہا ہے تو اس میں کچھ اوپر نیم قانون بتائے گئے ہیں جو صرف نیپال بھوٹان وغیرہ والوں کے لیے ہیں اور اب یہاں پر آپ دیکھیں تیسرے نمبر پر جو یہاں پر نیم بتائے گئے ہیں وہ ہیں پیسنجر آرائنگ فرام کنٹیج اوڈر دین نیپال بھوٹان اور برما یعنی ان تین کنٹیوں کے علاوہ سے جو لوگ آئیں گے ان کے لیے اب یہاں پر بتایا گیا ہے کیا کیا چیزیں ڈیوٹی فری ہیں سب سے پہلے تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو چیزیں آپ اپنے پرسنل یوسیج کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے کی موبائل ہو گیا لیپٹاپ ہو گیا کپڑے ہو گیا پرفیوم وغیرہ ہو گیا اس طرح کے تھوڑی کوئنٹیٹی میں موبائل وغیرہ بھی اگر آپ ایک دول آرہے ہیں چالو ہے پہلے سے نیا پیٹی پیک نہیں ہے تو وہ بھی ڈیوٹی فری ہے اب یہاں پر دوسری لائن دیکھیں جو بی میں ہے جس میں کہا کیا ہے یعنی کہ ان ایکسر ون کے علاوہ جو چیزیں اس میں منسٹ ہیں ان چیزوں کے علاوہ آپ پچاس ہزار انڈین روپیز تک انڈیا بینا کسی ٹیکس کے بینا کسی ڈیوٹی کے کسٹم ڈیوٹی کے آپ انڈیا لا سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں یہ انڈینز کے لیے ہے لیکن جو بیدے سی ہوں گے فورنر ان کے لیے یہاں پر پندرہ ہزار کی ہی لیمٹ بتائی گئی ہے تو اب چونکہ اس میں بتا ہی دیا گیا کہ ان ایکسر ون کے علاوہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ دوسری چیزیں کیا ہیں جو ہم پچاس ہزار تک بینا کسٹم ڈیوٹی کے لے جا سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر بتایا گیا ہے سب سے پہلے ہے ان ایکسر ون ٹو میں کلر ٹیلی بیجن اس کے علاوہ بیڈیو ہوم تھیٹر سسٹم اب دھیان رکھیں یہ کلر ٹیلی بیجن جو ہے یہ والا نہیں ہے لسی ڈی والا یہ پرانا والا کے بات یہاں پر ہو رہی ہے یہ پرانا والا ہے اس کے علاوہ ڈس واسر یعنی جو برطند ہونے والی مسین ہوتی ہے وہ اور ڈومیسٹک ریفریزیریٹر جو کہ تین سو لیٹر سے جاتا کی نہیں ہونی چاہیے یعنی گھروں میں جو فریج ہو ہوتی ہے وہ والی اس کے علاوہ بیڈیو کیمرہ یا بیڈیو کیمرے سے جڑے ہوئے اور اپکران جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہا گیا ہے ٹیلی بیجن ریسیور اور ساؤنڈ ریکارڈنگ اور ری پروڈیسنگ اپارٹس کل ملا کر آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ بیڈیو گرافی میں یوج ہونے والے تمام سامان پچاس ہزار کے اندر اندر ساتھی اس میں یہ بھی کہا گیا ہے سنیماتو گرافک فلم 35mm سے زیادہ اگر ہے تو وہ بھی پچاس ہزار کے اندر اندر انڈین روپیز میں اس کے علاوہ جیور کے علاوہ کسی اور روپ میں سونا چاندی آپ کے پاس موجود ہے یعنی جویلی کے علاوہ جیسے کی بسکٹ ہو گئی رہا ہے تو وہ بھی پچاس ہزار سے زیادہ آپ نہیں لاسکتے اس کے لئے کسٹم ڈیوٹی دینی ہوگی اور چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں بیڈیو کیسٹ ریکارڈر اس کے علاوہ بیڈیو کیسٹ پلیئر اس کے علاوہ ڈیجٹل بیڈیو ڈیسک پلیئر اور اے سی ائر کنڈیسن یعنی کی یہ بھی پچاس ہزار کے اندر اندر آپ لاسکتے ہیں اس کے علاوہ میوجک سسٹم اور مائکرو وون اور فیکس مسین ورڈ پروسیسنگ مسین پوٹیبل فوٹو کانپنگ مسین واسنگ مسین الیکٹریکل اور لیکوی فائیڈ پیٹرولیم گیس کوکنگ رینج یعنی کی گیس سے یا الیکٹریک سے چلنے والے چولے بغیرے کی بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ پرسنل کمپیوٹر یہاں پر پرسنل کمپیوٹر کہا گیا ہے دھیان رکھیں ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کے بات ہو رہی ہے وہ کمپیوٹر جس میں سی پیو اگرہ الگ سے لگا رہتا ہے نیچے رکھا ہوتا ہے اس کے علاوہ لیپ ٹاپ کمپیوٹر اور یہ لیپ ٹاپ کی بات ہو ہی رہی ہے آپ سمجھے گئے ہوں گے اس کے علاوہ ریفریجریٹر جس کی کیپسٹی تین سو لیٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے یہ تمام چیزیں سب ہی لوگ پچاس ہجار کے اندر اندر لا سکتے ہیں بینا کسی کسٹم کے کسٹم فری یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو سب ہی انڈینز بینا کسٹم ڈیوٹی کے پچاس ہجار تک لا سکتے ہیں اب یہاں پر ایک چیز اور آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ یہ سب ہی سامان جو ہیں آپ کا ٹوٹل سامان جو ہے جوڑ کر مانا جائے گا پچاس ہجار جیسے کی اس میں آپ کا فریج بھی کہا گیا ہے اور اے سی بھی کہا گیا ہے اگر پچاس ہجار کے نیچے ہے لیکن اگر ان دونوں کو ملا کر آپ کا پچاس ہجار سے اوپر ہو جاتا ہے تو اس پر بھی کسٹم ڈیوٹی دینی ہوگی آپ یہنے سمجھیں کہ پچاس ہجار کی اے سی بھی آپ لا سکتے ہیں پچاس ہجار کی فریج بھی دونوں کا ملا کے ٹوٹل آپ کا یعنی کہ آپ کا جو پرسنل سامان ہے موبائل ہو گیا یا لائف ٹاپ ہو گیا یا کھانے پینے کی چیزیں کپڑے وغیرہ چھوڑ کر باقی جو چیزیں ابھی بتائی گئیں ان میں سے جو بھی سامان جتنا بھی آپ لے کر آئیں گے پچاس ہجار سے زیادہ ہو جائے گا تو اس پر آپ کو کسٹم ڈیوٹی دینی ہوگی ابھی آپ کے سامنے ہے این ایکسور تھیری تو این ایکسور تھیری میں جو سامان بتائے گئے ہیں اس پر آپ کو آپ جتنے دن انڈیا کے باہر رکیں گے اس حساب سے چھوٹ ملے گی جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کم سے کم چھے مہینے باہر رکنے والوں کے لیے ساٹھ ہجار کی چھوٹ ہے ان سامانوں پر جو این ایکسور تھیری میں ہیں اس کے علامہ جو لوگ چھے سے بارہ مہینے تک انڈیا سے باہر رہے ہیں ان کو ایک لاکھ تک چھوٹ ہے ان سامانوں پر جو این ایکسور تھیری میں ہیں جو ابھی آپ کے سامنے ہیں نمبر تین جو لوگ دو سال میں کم سے کم ایک سال انڈیا کے باہر رہے ہیں مثال کے طور پر آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جیسے آپ پہلی بار کہیں جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے چھ مہینے رکھتے ہیں آٹھ مہینے رکھتے ہیں اس کے بعد واپس چلے آتے ہیں چھوٹی پر پھر جاتے ہیں تو ایسے کل ملا کر دو سال آپ کو ہوتا ہے اور اس میں سے کم سے کم ایک سال آپ انڈیا کے باہر رہے ہو پھر آپ فائنل ایجٹ پر آ رہے ہیں تو یہاں پر دو لاکھ تک کی چھوٹ دی گئی ہے ایسے لوگوں کو اس کے علاوہ جو لوگ انڈیا سے باہر دو سال یا اس سے زیادہ گزار کر آ رہے ہیں تو ان کے لیے پانچ لاکھ تک کی چھوٹ ہے ان سامانوں میں جو کی اینکسور 3 میں موجود ہے لیکن اس کے لیے جو یہ پانچ لاکھ والی چھوٹ ہے اس کے لیے اسپیسل کنڈیسن بھی ہے اس کے لیے آپ کو پرنسپل کمیسنر آپ کٹم سے اس کی اجازت بھی لینی ہوگی اور وہی ساری چیزیں آپ کی ویریپائی کریں گے اس کے بعد وہی آپ کو چھوٹ دیں گے تو ان تمام چیزوں پر آپ چھوٹ کیسے طرح سے لے سکتے ہیں اس کے لیے کسٹم بیبھاگ نے ایک ایفلیکیسن بھی لانچ کیا ہے جس کا نام ہے اتیتھی ایڈ دریٹ انڈین کسٹم اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاسپورٹ نمبر وگرہ کی جانکاری ڈال کر آپ اس کے بارے میں جانکاری بھی لے سکتے ہیں اور زیادہ کوئی سوال لے تو ان سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں کچھ سامان آپ لے کر آ رہے ہیں اس پر چھوٹ چاہتے ہیں تو اس کو ڈیکلیئر کر کے چھوٹ وگرہ بھی لے سکتے ہیں اپنی ساری جانکاری دے کر تو یہ ایپ جو ہے آپ گوگل پلے سٹور یا ایپل ایپ سٹور سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں میں ابھی زیادہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ ویڈیو ایسے بھی لمبا ہو رہا ہے بعد میں کبھی موقع ملا چھتیس پرسنٹ ٹیکس یعنی کی کشٹم ڈیوٹی آپ کو دینی ہوگی اس میں پہلے نمبر پر ہے فائر آم یعنی کی بندوق دوسرے نمبر پر ہے بندوق کی پچاس سے زیادہ گولیاں اب اس میں دھیان رکھیں دونوں چیزیں الگ الگ ہیں آپ یہ نے سمجھے کہ فائر آم اور بندوق کی گولی دونوں ایک ساتھ میں نہیں فائر آم پر بھی آپ کو سارے چھتیس پرسنٹ دینا ہوگا اور اگر آپ کے پاس پچاس سے زیادہ اس کی گولی ہے تو اس پہ بھی سارے چھتیس پرسنٹ آپ کو کشٹم ڈیوٹی دینی ہوگی آگے بڑھتے ہیں دیکھیں یہاں پر سو پیس سے زیادہ اگر آپ کے پاس سگریٹ ہے یہاں پر پیس کی بات ہو رہی ہے پیکٹ کی نہیں سو پیس سے زیادہ سگریٹ پچیس پیس سے زیادہ سگار یا ایک سو پچیس گرام سے زیادہ آپ کے پاس تمباکو ہے تب بھی آپ کو سارے چھتیس پرسنٹ کشٹم ڈیوٹی دینی ہوگی الکوہولیک لیکر جیسے کی وائن ہو گئی یا بیئر یا اس طرح کا اور بھی سامہ جو کی نسیلہ ہو لیکویڈ میں موجود ہو تو دو لیٹر سے زیادہ ہے تو اس پر بھی سارے چھتیس پرسنٹ کشٹم ڈیوٹی بنتی ہے اس کے علامہ سونا اور چاندی جو الڈی کے علامہ یعنی جیور کے روپ میں نہیں موجود ہے کسی اور روپ میں ہے بسکٹ وغیرہ ہے تو اس پر بھی سارے چھتیس پرسنٹ کشٹم ڈیوٹی دینی ہوگی اور آخر میں فلیٹ پینل لیکویڈ کریسٹیل ڈیسپلے یعنی کی LCD لائٹ ایمیٹنگ ڈیوڈ یعنی کی LED پلاجما ٹیلی ویجن یعنی کی یہاں پر ٹی بی کی بات ہو رہی ہے LCD پینل کی تو اس پر بھی آپ کو سارے چھتیس پرسنٹ کشٹم ڈیوٹی دینی ہوگی تو سائج کوئی معنی نہیں رکھتا بھلے ہی وہ پرانی ہو نہیں ہو LCD ہے فلیٹ پینل والی ٹی بی ہے پرانے مادل کی ٹی بی نہیں ہے تو چاہے وہ بیسی انچ کی ہو بائیس انچ کی ہو اٹھارہ انچ کی ہو اس پر آپ کو سارے چھتیس پرسنٹ کشٹم ڈیوٹی دینی ہوگی مان لیجیے آپ کی ٹی بی پچیس ہزار انڈیان روپی اچ کی ہے تو اگر آپ اس کا سارے چھتیس پرسنٹ آپ کو اس سے جو ہے مول بھاو کرنا یعنی کہ ڈیل کرنی جیسے کہ آپ کہیں سامان خریدتے ہیں اس طرح سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نو ہزار سے کم ہی بتا ہے یا ہو سکتا ہے وہ بارہ ہزار بتا ہے کیونکہ ان کا کوئی کرائیٹیریہ نہیں ہے وہ اپنے حساب سے آپ کی چیزوں قدام لگاتے ہیں کئی بار تو وہ آپ کے بل پر بھی یقین نہیں کرتے یعنی کہ آپ ان کو بل دکھائیں کہ ہاں سر اتنا ہے اس سے بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اپنے حساب سے کسٹم ڈیوٹی لگائیں گے اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کتنا کم کروا سکتے ہیں دیکھیں بات جرور کریں بہت لوگوں نے کم کروایا ہے اور کم ہوتا ہے لیکن یہاں پر ایک چیز اور بھی دھیان رکھیں کہ وہاں ائرپورٹ پر بھی بہت سارے دلال وغیرہ گھومتے رہتے ہیں وہ کہیں گے کہ میں اتنا کروا دوں گا اتنے میں کروا دوں گا تو آپ ان سے مت کروائیے وہ کروائیں گے تو ہزار پانچ سو ہی چھوٹے گا لیکن آپ ڈاریکٹ آفیسر سے مل کر خود سے جائیں بتائیں ان سے کہ سر میں اتنا سامان لے کر آیا ہوں کسٹم ڈیوٹی کتنا پڑے گا تو جب آپ خود سے جائیں گے تو وہ خود بخود آپ کو ڈسکاؤنٹ جرور دیں گے بہت بار اس طرح کی معاملوں میں ایسا ہوا ہے تو آپ آفیسر سے بات کریں دلالوں کے چکر میں نہ پڑیں پھر سے ریمائنڈ کر لیں این ایکسور ون میں جو چیزیں ہیں اس پر ساڑھے چھتیس پرسنٹ آپ کو کسٹم ڈیوٹری دینی ہے این ایکسور ٹو اور ٹھری میں جو چیزیں ہیں وہ تمام سامان آپ پچاس ہزار کے اندر اندر لا سکتے ہیں این ایکسور ٹھری میں جو چیزیں ہیں وہ آپ جس حساب سے انڈیا جتنے دن باہر رکے ہوں گے اس کے حساب سے آپ کو چھوٹ ملے گی امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پھر بھی کوئی سوال ہے تو کمنٹ کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ بھی سیئر کریں بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اور کسی ویڈیو میں اور اچھی اور نئی جانکاریوں کے ساتھ تب تک کے لیے آل بیدہ تھینکیو